اسلام علیکم to all my viewers welcome back to sumayah shafiq youtube channel آج میں سردگیوں کی شاپنگ کرنی چاہ رہی ہوں صدر ویسے تو پہلے میں انسٹیش کپڑے لیتی تھی اور خود گھر پہ بیٹھ کے ڈیزائننگ کرتی تھی آپ جو کہ میں پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں سارے کے سارے ڈریسز جو ہیں آپ نے وہ ریڈی میٹ لے کر رہی ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے سارے ریڈی میٹ سوٹ دکھاؤں گی بٹ ایک دکھاؤں گی جو میں نے خود گھر میں ڈیزائن کیا مطلب دکھاؤں گی سارے وہی جو میں ابھی شاپنگ کرنی گئی اور نیو لے کر آئی اچھا میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں مست بتائیے گا کہ میرا سب سے اچھا ڈریس کونسا تھا ٹھیک ہے مست آپ بتائیے گا مجھے تو چلے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں دکھاتی ہوں آپ کو اپنا سکائے بلو ڈریس اچھا جی تو ویڈیو میں سٹارٹ کرنے لگی اپنے ویڈیر کلیکشن ڈریس یہ میری لی شال یہ اس کا ٹائٹ ہو رہی ہے ریڈی میڈ شرٹ اب میں آپ کو کھول کے تسلی سے دکھاتی ہوں یہ ریڈی میڈ شرٹ ہے یہ اس کا ڈیزائن ہے اور پھر اس کے ساتھ میں نے میچ کیا یہ وائٹ کلر کا ٹائٹ بہت اچھا اور موٹا ہی ہے اور پھر میں نے اس کے ساتھ میچ کی یہ شال کیونکہ سکائے بلو کے ساتھ سیم تو سیم تو میچ نہیں ہو رہی تھی پھر یہ مجھے تھوڑا سی مکس لینے پڑی یہ ہے شال کا ڈیزائن سیم تو میچ نہیں ہوئی بڑ یہ ہے کہ میچ ہو گئی ہے اچھا یہ جو فراک ہے نا یہ بہت ایزی ہے گھر میں بھی بنایا جا سکتا ہے میں تو خود کا پہ سٹیچ کر لیتا ہوں لیکن اب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں اس جیسے ریڈی میٹ لے آئی ہوں یہ اس کا بنا ہوا ہے بین اچھا میں اس کو ایک دفعہ اور یہاں پہ یہ اس کا وہ لگا ہے اس کو فٹ کرنے کے لیے دوسرے دکھا دیتی ہوں آپ اس کا سکرین شورٹ لے لیں اور جن کو سٹیچنگ آتی ہے یا آپ نے ٹیلر سے سٹیچ کروانا ہے تو موٹا کپا لے کر آپ یہ خود بھی ڈیزائن بنوا سکتے ہیں بہت ایزی ہے نیکس پر میں یہاں ریڈ کلر میں اچھا اس ٹیلرز کی دفعہ ہوا ہی ہوں تھا کہ یہ مطلب میرا کوئی لینے کا ارادہ نہیں تھا وہ تو میں جسٹ پاس سے گزر رہی تھی سکائی بلو والا مجھے پسند آگیا تو میں نے کہا چلو لے لیتی ہوں اچھا جب میں نے اس شاپ کیپر کو بولا کہ آپ یہ سکائی بلو والی شرٹ جو ہے وہ پیک کر دیں تو پھر میں نے اس کو بولا کہ نہیں آپ ایک منٹ کے لیے روک جائیں تو ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ میں بھی مجھے کوئی اور ڈیزائن پسند آجائے تو میں شرٹ چینج کر لو چینج کیا کرنی کی مجھے یہ ریڈ والی بھی پسند آگی تو میرے اس کو بولا کہ چلو تم نا دونوں شرٹس پیک کر دو مطلب شرٹ پراکس ہیں یہ شرٹ تو نہیں بنیویا یہ بھی موٹا کپڑ ہے اور یہ اس طرح سے اس کا گلہ بنا ہوئے کولر والا اور سائدوں پہ اس طرح یہ گولڈن موٹی لگی ہوئے اور یہاں پہ یہ بیچ میں اس طرح سے کلیاں ڈلی میں اور یہ اس کے بازو ہیں پھر اس کے ساتھ میں نے ریڈ کلر کا ٹائٹ میچ کیا اور پھر ساتھ میں نے ریڈ کلر کی شال ریڈ کلر کی شال کے لیے مجھے پورا بزار پھرنا پڑا مجھے ریڈ کلر میں کوئی ساتھ اس طرح کی چیک والی شال نہیں مل رہی تھی بڑی مشکل سے یہ میں نے میچ کی بہت مہنگی میڈیا یہ اس میں تھی دیزاین کی بہت مہنگی میڈیا اس کی کلیز کی بہت مہنگی کی بہت مہنگی چاہیے اس طرح سیس کا ڈیزائن ہے اچھا دو پلین تو میرے سوٹ ہوگے ایک تھوڑا سا مجھے ایک کڑھائی والا لینے چاہیے جو کمتلاب پہرے تو میں کی آنے جانے کے لیے یوز کروں گی پرانا ہوگیا تو پھر میں اس کو گھر میں بھی یوز کروں گی یہ برینڈ کا ہے لوکل نہیں ہے اور اچھا خاصا ایکسپنسیب بھی ہے اس طرح کے نا وہ اس میں کیا اس کو بولتے ہیں انسٹیچ وہ کیا ہوتا ہے ہاں تھان تھان میں نا یہ والے سور جو ہیں وہ میلز کی بھی آئے وہ سیم یہ بلکل یہی چیز میں نے دیکھی تھی تو اس طرح سے اس کی ادھر بھی کڑھائی ہوئی اور یہ فٹنگ بھی نا بہت اچھی بلکل اگزیکٹ آیا مجھے سوٹ اس کی لیندھ اس کی فٹنگ سب کچھ بلکل صحیح تھا اور پھر اس کے ساتھ یہ اس کا پلین کیپری ہے اس کے ساتھ میں سٹالر الگ سے میچ کرنا پڑا تھا یہ سوٹ تھا اور یہ اس کا سٹالر ہے یہ اس میں یہ سوٹ میں نہیں تک پہنے نہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکل اس پہ سروٹیں بھی سیدھر پڑھیں اور میں پکچرز بنا کے تو شیئر کر دیتی ہے آپ کو اور یہ ہے اس کا کیپری اچھا فورتھ نمبر بھی جو ہے میرا سوٹ یہ تھوڑا سا فینسی ہے ویلویٹ میں یہ میں نے کہیں آنے جانے کے لیے لیے اور یہ اس طرح سے اس پہ کڑھائی ہوئی بھی ہے پورے فراغ کی اوپر یہ فراغ بناو ہے اور نیچے اس کی گولڈن لیس لگے کیونکہ اس کی یہ سٹونز میں گولڈن ہی لگیا بھی اور یہ کڑھائی جو ہوئی بھی ہے یہ بینہ گولڈن کلر کی ہوئی بھی ہے اچھا یہ بھی میں نے اس سے فراغ لیا تھا اور پھر میں نے اس کے ساتھ اور پھر میں نے اس کے ساتھ پہنے گولڈ دوپٹا بھی میچ کر لیا اب میری ویڈیو دیکھ کے آپ کینٹی برائیاں مت کیجئے کہ اس نے دوپٹا پریس بھی نہیں کیا ہوا اصل میں یہ میں نے سوٹ ابھی تک پہنی نہیں ہے تو بس جیسے لائیں ویسے لگے تھے اور آج پھر میں ویڈیو کے لیے نکال لیوں اس کے ساتھ میں نے گولڈن دوپٹا اور گولڈن کیپری میچ کر لیا اچھا جی اب لاس پہ آ گیا میرا یہ سوٹ اس سوٹ پہ جو میری دھک پر یہ کانی ہے نا وہ میں آپ کو سناتی ہوں اچھا یہ جو سوٹ ہے نا یہ پورا میں نے لیا انسٹیج یہ لاس پہ میں نے انسٹیج لیا تھا اچھا یہاں بھی نا سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ آپ کو ڈھیروں ڈھیر ملیں گے نا بزار میں انسٹیج پڑے بھی لیکن اس میں نا دو چیزیں ہیں اچھا اس میں نا ایک جو لاس شیئر میں لگا ہوئے تھا وہ ٹو تھاؤزن کیا تھا اور یہ والا ٹو تھاؤزن فائف انڈڈڈ کا تو اب اس سیزن میں تو ظاہر ہے تھوڑا سو پہ ہی ریٹ گیا ہوگا کم تو ہونے سے رہا اچھا جو ٹو تھاؤزن فائف انڈڈڈڈ کے وہ جس طرح اندر سے ہے وہ لین بھوگتے ہیں اس کو i think so same باہر سے بھی ہے ٹھیک ہے جو اس میں آپ کو ملے گا نا only ٹو تھاؤزن والا وہ ہوگا بیچ میں سے بلکل پلین ہوتا ہے اور باہر سے نا اس طرح ہوتا ہے اچھا میں نے اپنی طرف سے سیانی بنی تو یہ نا اچھے والا لے لیا اور جو میں پھر گھر آ کے ظلیل ہوئی میں نے جیسی اس کی کٹنگ شروع کی مطلب اس طرح میں نے اس کو ڈبل رکھ کے کاٹنا شروع کیا تو کینچی نہ چلے سنگل سنگل پیس کر کے میں نے اس کو کاٹا اور پھر جو کمرے میں گن بنا وہ الگ اور ساتھ ہی نا مطلب یہ اتنا موٹا کپڑا تھا کہ میری انگلی پینا زخم سے ہو گئی تھی پھر میں نے ون میک کے لیے بیچ میں چھوڑ دیا وہ زخم میرا ٹھیک ہوا اور پھر میں نے دوبارہ کپڑوں کی کٹنگ شروع کی اس طرح کر کے میں نے کوئی دو ہفتوں میں اس کپڑے کی کٹنگ پورے کی اچھا اس کے بعد اس کو سلائی کرنے کی باریاں آگئی میں خود ڈریس ڈیزائنر ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کپڑے سٹیچ کرنے کا خیر پھر اللہ اللہ کر کے جیسی تھوڑا سا ٹائم ملتا تھا تو میں کپڑے سلائی کر رہی تھی یہ والے اس طرح کر کے کوئی ڈیڑھ مامی میں نے یہ فراگ سٹیچ کیا جب سٹیچ کیا تو سردیاں ہتم ہو گئیں گرمیاں آگئیں اور پھر اب میں نے یہ اس سیزن میں نکالا ہے اور اس سوٹ کے ساتھ یہ جو فر والی لیس لگی ہے یہ تقریباً کوئی مجھے بارہ سو کے پوری تھی کیونکہ یہ بہت مہنگی لیس ہے پھر اس کے ساتھ بیلٹ اور اگر اس کو بائس سے سٹیچ کروائے تو یقیناً تین ساڑھے تین ہزار ٹائلر اس کے سلائی بھی لے گا تو اس حساب سے یہ بہت مہنگا سوٹ پڑ جاتا ہے سو آپ کا میری سردیوں کی شاپنگ کیسی لگی؟ کون سا سب سے اچھا ڈریس تھا آپ نے یہ کمنٹ سیکشن میں زیور بتانا ہے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون سے ڈریس پہ سب سے زیادہ کمنٹس آئیں گے اور آس پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل، فول میرے فیس بک اور اسٹا گر